میرا سوال ہے کہ اپنا نام بتائیے اپنا پروفیشن بتائیے میرا نام ہے علی حمزہ اور میں مسلم کے بیٹی سے ہوں میں نے ایک لڑکی سے شادی کی تھی ہندو لڑکی سے مسلم کر کے البتہ اس سے ایک میری بیٹی پیدا ہوئی تو اب وہ مجھ سے ڈیووز مانگتی ہیں اور وہ بچی بھی مانگتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہ بیٹی کو میں ساتھ لے جاؤں گی اور اپنے مذہب میں کنوٹ دوبارہ ہونا چاہتی ہیں اگر میں بچی دے دیتا ہوں اور وہ اپنے مذہب میں کنوٹ جاتی ہے تو کیا مجھے گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا مطبع یہی سوال بھائی صاحب نے پوچھا کہ میں نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کی پھر کہا کہ شادی کرنے کے پہلے کنوٹ کر لیا بچی پیدا ہوگا ویڈیووز چاہتی ہیں ایک سال بعد اور وہ میری بچی کو لکھیا ہے نا شاہتی تو کیا اس کے ذمہ داری میری ہے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہے اپنے کنوٹ صحیح طریقے سے کیا غلط کریتے ہیں سار کنوٹ پہلے کیا ہے پہلے مسلم کیا ہے کراکی بنوری ٹاؤن سے کنوٹ جو کیے اپنے میں کہتا ہوں ریورٹ صحیح طریقے سے کیا یا غلط کریتے ہیں میں ہی نہیں جانتا ہوں صحیح طریقہ مطلب صحیح تعلیمات دی قرآن مجید کی وہ اصل میں قرآن سے متاثر ہوئے کہ آپ کے نام کیا ہے علی حمزہ علی حمزہ ہو سکتا ہے وہ علی حمزہ کے عشق میں کنوٹ ہو گئی بھرابا نا وہ اللہ کے عشق میں کنوٹ ہونا چاہیے اللہ کے رسول کے عشق میں کنوٹ ہونا چاہیے آپ کے عشق میں کنوٹ ہو گئی تو میں بھی آپ کی غلطی ہے کنوٹ کر کے بچی پیدا ہو گئی بچی کو بھی لے کے جائیں گی ٹیمپل میں گلتی کس کی ہے ابھی آپ بولیے مجھے گلتی کس کی آپ کیوں سوال پوچھ رہے ہیں سوال یہ ہے ابھی آپریشن ہوگی آپ پلاسٹک سرچی کرنے پڑھیں گا آپ ان کو میرے قصد دکھاؤ میرے ویڈیو دکھاؤ ایک سال آپ سے شادی کی آپ کو سو فیصد پس آتا کہ نام کے لئے کنوٹ کی چلو ہوتا ہو گئی کنوٹ اس ٹائم بھی دعوت نہیں کیا آپ نے صحیح ہے کہ نسج بولو سر آپ کا بیان لیٹو ہے وہ چلے گی سنیں میری بات سنیں میری بات آپ نے شادی کر لی چلو کر لی الحمدللہ آپ کو پتا تھا کہ نام کے لئے کنوٹ ہوئی اس ٹائم تو آپ صحیح دعوت دینے کہا تھا اس کو مرابر کی نہیں آپ نے بولے چلو کنوٹ ہو گئے ابھی گئے بھاڑ میں کیا پرک پڑتا ہے یعنی آپ نے سورہ الاسر کے تیسرے پارٹ کو وطوہ صحب الحق پہ عمل نہیں کیا برابر جنت میں جانے کے لئے وطوہ صحب الحق بھی ضروری ہے آپ نے خود کے بیوی کے ساتھ نہیں کرا تو اللہ سے پہلے معافی مانگنے پڑے گی ابھی پلاسٹک سجیری کرو آپ سمجھے نا اگر اگر آپ کی بیوی ڈیووس لیتی ہے مجھے پتا نہیں پاکستان میں شریعہ کوٹ ہے یا نہیں لیکن اگر شریعہ کے حساب سے آپ کی بیوی اسلام چھوڑ نہیں سکتی اگر چھوڑتی ہے تو آپ کے بیٹی کو نہیں لے کے جا سکتی اگر وہ مسلم ہوتی تھی تو قاضی فیصلہ کرے گا بچی کی عمر کیا ہے کس کی حق میں جائیں گے لیکن کوئی بھی قاضی اسلامی کوٹ میں ایک مسلم لڑکی کو کیا مسلم مرد یا عورت کے پاس نہیں بھی سکتی لیکن سر کوٹ تو اس کے حق میں فیصلہ کر رہا نا ہاں کوٹ پاکستان کا کوٹ پاکستان کا کوٹ میں سمجھا پاکستان تو شریعت کو فالو کرتی ہے نہیں میں سمجھا میں سمجھا ملیشہ میں ماشاءاللہ ملیشہ بسے کیسز ہوتے اگر کوئی مسلم بھلا مجھے گھر مسلم بننے گا ہے ناٹ آلاؤڈ آلاؤڈ ہی ناہی ہے کیا بولیں گے آپ کو کانسلنگ کی دروت ہے کانسلنگ آپ نے ایک بات تائی کر دے مسلمانوں اپنی مردی سے مردی سے تائی کر دیا مجھے گھر مسلم بننے کیا کئیسا بن سکتے بھائے کانسلنگ چھے مہنا کانسلنگ پھر سے آئیں گا پھر سے کانسلنگ آپ سمجھ رہے ملیشہ اسی لئے میں نے ملیشہ چھنا سمجھے اپنا آپ کہہ رہے کہ ادھر وہ ہندو مسلم بن گئے مسلم سے پھر سے ہندو بن گئے اور کوٹ نے فیصلہ دیا کہ تو یہ ریپوبلک اسلامی ریپوبلکو پاکستان کئی سا ہوا پھر یہ ماف کرنا ماف کرنا میں مہمان ہوں کہوں میں نے کہا اگر مہمان ہوں تو ہدایت تو دینا چاہیے نا تو تو اللہ تعالیٰ بولے کہ مہمان بنا دیا لیکن ہدایت نہیں دی کچھ ہدایت ہوتی ہے اکیلا دینا جو میں مل چکا ہوں ماشاءاللہ اکیلا دی چکا ہوں اکیلے میں بیشت ہے پوبلک میں سوال آیا بولنے ہی پڑے گا اسلامی ققر ہے نام کا ہی تو چھوڑو کام کا ہے تو اسلام کے اندر عزازت ہے ہی نہیں اسلام میں مسلم بن گے بن گے اپنے مرضی سے بنے اپنے بندوق تو نہیں رکھا نا اس کے سرپے بندوق رکھا تو پھر کینسل ہو سکتا ہے تاکہ ملیشہ میں ثابت کر دیئے کا جب بڑ دستی کیے تو واپس بن سکتے بندوق تو نہیں رکھا نا نہیں سر تو خلاص تو آپ کو ذرا کرنے پڑے گا یا ہاں کے ملیشہ میں there is a federal court and Islamic court ماشاءاللہ اور ملیشہ میں مسلمان کی دادا صرف تریسٹ پیسن تریسٹ پرسن سکسٹی تری پرسن لیکن ماشاءاللہ وڈبینگ کے اسلام تو جب مجھے پندرہ ممالک سے دعوت آئے آکے یہاں رو یہاں رو وہاں رو جب تحقی کروں گا نہ میں مرابر کیلے دنگی کی چوٹ پہ میرے لے کھڑی رہتے ماشاءاللہ پانچ چار سال میں پانچ پرائیمنیسٹر ماشاءاللہ تو اگر اسلامی شریعہ ہے تو شریعتاً اگر ایک عورت جو مسلم ہے غیر مسلم بنتی ہے تو ازادت ہے کہ انہوں نے وہ الگ بات ہے بچے کو تو لے کے نہیں جا سکتے سمجھے آپ نا یہاں کچھ ہوئے گا نا ہائر کوٹ آپ کے لائے شاہ سٹرانگ لہیں گے اچھا اسلامی لائر کرو میں بھی لائر ہوں میں اسلام کا لائر ہوں سمجھے نا میں نے ملیشہ میں میں نے ملیشہ میں جو میرے خلاف وہاں کے منسٹر لوگ نے میرے خلاف بات کی ٹیرس کا مجھے میں نے کوٹ میں لے کے گیا ان کو 1.52 ملین رنگٹ انہیں 320,000 ڈالرز ملے مجھے عدل منسٹر میں تو ہاں انسان ہو ہم نے لائے میں نے سو کر دیا ان کو کھسا مجھے میرے خلاف بات کر رہا ڈیفیمیشن کیس الحمدللہ آپ بھی اچھے لائر کرو میں تو میرے لائر اچھے تھے لگی میں خود میری ماشاءاللہ کوٹ کے اندر میں خود میرے لائر بولتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے کیا بات کیا ہم کے سو بات کرنے کی ضرورتی نہیں پڑی پہلی بار کوٹ میں میں نے بات کیا کمائی ملی 320,000 ڈالرز آپ کنورٹ کرو دارہ کتنا ہوں دس کرو روپیہ دس کرو روپیہ ملا سارے پیسے میں ڈونڈ کر دیا فلسطین کی سارے پیسے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کی مدد کرے آپ کے آپ کے بیوی کو حضایت دے تاکہ صحیح راستے پیار سکیں جزاک اللہ جی لاز کو سن